ان دنوں یقیناً آپ نے علامہ اقبال صاحب کی پاکستان کا خواب دیکھنے کی وضاحت کے لیے استعمال ہونے والی ان کے مشہور و معروف پورٹریٹ جسے امرتہ شہرگل صاحبہ نے پرنٹ چینڈ راہ کیا ہے کے بارے مستنصر حسین طارر صاحب کی کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے گفتگو ضرور سنی ہوگی جس میں انہوں نے اس پورٹریٹ کا ایک ہسٹوریکل فیکٹ بیان کیا ہے کہ امرتہ شہرگل صاحبہ نے جب اس پورٹ کو استعمال کیا تو اس وقت علامہ اقبال صاحب نزلے اور زکام کی وجہ سے سر تھامے بیٹھے تھے اب یقیناً اس ہسٹوریکل فیکٹ کے بارے کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مستنصر حسین طارر صاحب کا مقصد اس پورٹ کا تمسخر اڑانا ہو سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں وہ بہت انٹلیکچول آدمی ہیں ہنسی مزاہ کے انداز میں بات کرنا ان کے مزاج کا خاصہ ہے لیکن اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس سے کچھ غلط معنی بھی لیے جا رہے ہیں اور ایک طرف کچھ لوگ طارر صاحب پر تنقید جبکہ کچھ لوگ علامہ اقبال صاحب پر خار کھائے بیٹھے رہتے ہیں جبکہ کچھ پاکستان کے خواب کو لے کر پریشان ہیں اب ان تینوں معاملات کی وقالت تو کسی اچھے وقیل پر چھوڑتے ہیں میں یہاں صرف اس بات کی وضاحت ضرور دوں گا کہ امرتہ شیرگل صاحبہ نے اس انداز کو کیوں چھنا آپ سب جانتے ہیں وہ ہمارے خطے کی بہت بڑی آرٹسٹ تھی اور ایک بڑا فنکار باڈی پوسچر اور باڈی لینگویج کو کئی بار کسی سیکیٹریسٹ کی سطح پر جا کر سمجھتا ہے دیکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے جیسے کہ یہاں ہم مثال لیتے ہیں اٹھارہ سو اسی میں ونسنٹ وینگو کے بنائے گئے ڈاکٹر پال گیشے کے پورٹریٹ کو جنہوں نے ونسنٹ کا زندگی کے آخری دورانیاں میں بہت خیال رکھا جب وہ بہت ذینی عذیت اور ٹوٹ پوٹ سے گزر رہا تھا اور بلاخر انجام کار اس نے خودکشی کر لی لیکن وہ ایک انتہائی حساس آرٹسٹ تھا جو اپنے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کو بھی گہری نظر سے دیکھتا اور سمجھتا تھا اس نے ڈاکٹر گیشے کی ہمدرد وہ غم گسا شخصیت کو ٹربیوٹ دینے کے لیے ان کا اسی انداز میں پورٹریٹ بنایا ہے جو دنیا کا مشہور و معروف پورٹریٹ سمجھا جاتا ہے جس پر بہت سے آرٹ کرٹیکس اور نفسیات کے ماہرین نے بہت گہرائی کے ساتھ اس کا تذیعہ کیا کہ یہ پوز کسی بھی انسان کی کسی کی بات ہمدردی کے ساتھ سننے اور اس کے ساتھ ایک جذباتی ایفلیشن کے اظہار کے لیے بہت بہترین ہے جب آپ اپنا گال پر ایک ہاتھ ٹکا کر کونی ٹیبل پر رکھ کے کسی کی بات سنتے ہیں تو اس تک یہ مکمل احساس منتقل کرتے ہیں کہ آپ اس کی بات پوری توجہ اور ہمدردی سے سن رہے ہیں اسی لیے وینسنڈ نے ان کو اس انداز میں پورٹریٹ کیا تھا اب یقیناً امارتہ شیرگل جی نے یہ سب تحقیق پڑھی ہوگی یا پھر وہ بھی ایک بڑے فنکار کی طرح وجدانی طور پر اس سے واقف ہوں گی انہیں اس بات سے غرض نہیں ہوگی کہ اقبال صاحب نزل زکام کی وجہ سے یا سردرد کی وجہ سے سردھا میں بیٹھیں یا مقصد تھا کسی قوم کے لیے ہمدردی سے سوچ بچار کرنے والی شخصیت کو کس طرح سے پورٹریٹ کیا جائے اپنے والد نازل صاحب کی ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کا کہنا تھا کہ کوئی فنکار اگر ایک گھوڑے کا بھی مجسمہ بناتا ہے تو اس کے لیے وہ کسی بیمار اور لاغر گھوڑے کا انتخاب نہیں کرتا تاوق یہ کہ موضوعاتی ضرورت نہ ہو وہ ہمیشہ ایک بہترین مسکلر صحت مند دوڑتے ہوئے گھوڑے کا انتخاب کرتا ہے اسی طرح سے کوئی فنکار کسی بیمار شخص کو بھی کسی موضوع کا اعتبار سے انتہائی جامعیت کے ساتھ پیش کر سکتا ہے شاہد حسین 12 جون 2022 بایس